دکشن افریقہ میں آ چکی ہے امریکہ میں آ چکی ہے بریٹین میں آ چکی ہے اسرائیل میں آ چکی ہے اور اب بھارت میں آنا بھی پکتا ہے اب یہ تیپ آیا گیا ہے کہ اومکرون ہی بھارت میں تیسری لہر کا کارن بنے گا میں تو پہلے سے ہی بول رہا ہوں کہ اگر جو ہم اب ایکٹ نہیں کریں گے اگر جو یہ حیل گیا اس ٹائم ایکٹ کرنے کا فیدہ اتنا پورا نہیں ہوگا تو جو بھی کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے کہ اس کو ہم جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلی ویو میں لوگ ڈاؤن کے مادیم سے جو پرائم منسٹر نے ایک دم ایکشن لیا جو اچھا ایکشن تھا اس سے یہ پہلی ویو جو ہے وہ کنٹرول میں آگئی پر اس کی وجہ سے ایکنومک کنڈیشنز بہت خراب ہوئی تو سیکنڈ ویو میں ایکنومکلی مطلب وہ جو جو تھی ایکٹیویٹی کو نہ روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن وغیرہ نہیں کیا گیا پر وہ چار لاکھ تک پہنچ گئی پڑے اب ہم یہ چاہتے ہیں ایس میڈیکل پروفیشنلز کہ اس کو سیریسلی لیا جائے اور سیریسلی لینے کے لیے پبلک کو احساس ہونا چاہیے کیونکہ تین طرف کی لڑائی ہے ایک ہے گورنمنٹ کیا ریگونیشن بنائے گی اور گورنمنٹ نے آلریڈی اس پہ چرچہ شروع کر دی ہے دوسرا پبلک کیا کرے گی پبلک اگر جو اپنی ریسپانسیبیلٹی نہیں سمجھے گی تو یقیناً بہت پرابلم آئے گا ہندوستان کو کرونا کی تیسری لہر اب زیادہ دور نہیں ہے آئیٹی کانپور اور آئیٹی ہیدراباد کی جوائنٹ سٹیڈی میں اس کی بھوشوانی کی جا چکی ہے جو آنے دیشوں میں اومکرون کے پھیلنے کے ٹرین پر آدھارت ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تیسری لہر کے دوران فروری کے اند تک دیش میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے ایک لاکھ اسی ہزار ڈیلی کیس سامنے آ سکتے ہیں حالانکہ اومکرون سے آنے والی تیسری لہر اتنی خاتک نہیں ہوگی جتنی ڈیلٹا ویرینٹ سے آئی دوسری لہر تھی آنومان یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ تیسری لہر کے پیک پر پہنچنے کے بعد ڈیلی کیس تیزی سے نیچے آنے شروع ہو جائیں گے اندازہ یہ بھی ہے کہ تیسری لہر کے دوران اومکرون سنگمڑ کیس تو بڑھیں گے لیکن اسپتال میں بھرتی ہونے کی در بہت کم ہوگی ایسا ویکسینیشن کی وجہ سے ہوگا ایسا ویکسین کو پر پیپ ملکنے کے بعد ڈیلٹا کی پر تھی بہت کسیر لہر کے دورانی دنہ کی پیپ ملکنے کے بعد ڈیلٹا کی نمید کرنے کے بعد ڈیلٹا کی پیپ ملکنے کی تیسری لہر تو آئے گی لیکن اس میں ڈیلی کیس پہلی لہر سے دگنے اور دوسری لہر سے آدھے ہی آئیں گے پہلی لہر کی پیک کے دوران بھارت میں کرونا کے ایک دن میں سب سے زیادہ 93,337 نئے کیس 19 ستمبر 2020 کو درچ ہوئے تھے جبکہ دوسری لہر کی پیک کے دوران بھارت میں ایک دن میں چار لاکھ سے بھی زیادہ کیس ریپورٹ ہوئے تھے اور اب تیسری لہر کی پیک میں دینک معاملوں کا آکرا ایک لاکھ اسی ہزار تک پہنچنے کا انمان ہے انمان یہ بھی ہے کہ تیسری لہر جتنی تیزی سے آئے گی اتنی تیزی سے چلی بھی جائے گی یہ نتیجہ دکشن افریقہ میں اومکرون کی لہر سے نکالا گیا ہے دکشن افریقہ میں نئے کرونا معاملوں کی سنکھیا تین سپتہہ میں چرم پر جانے کے بعد گرنے شروع ہو گئی ہے وہاں کرونا کے معاملوں کی عوصت سنکھیا 15 دسمبر کو لگ بھگ 23,000 کے پیک ستر پر پہنچی تھی اس کے بعد اب دکشن افریقہ میں عوصت سنکھیا 20,000 سے نیچے آگئی ہے دکشن افریقہ میں نئے لہر کے پیک پر کرونا سے ڈیلی دیتھ کا آنکھنا بھی عوصت ان پچاس سے نیچے ہی رہا دکشن افریقہ کے موڈل کے آدھار پر ہی دیگیانک بھارت میں بھی تیسری لہر کی ٹائمنگ کو لے کر دعویٰ کر رہے ہیں دکشن افریقا دکشن افریقا اور یہی کرونا کی تیسری لہر کا کارن بنے گا سنیہا موردانی کے ساتھ آج تک بیورو